بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ہمیشہ ہنستہ مسکراتا رکھے ایک ہندو عورت کی محبت کی یہ داستہ ہے کہ اس کی محبت قصہ ہے سورہ فاتحہ سے اس کا سورہ فاتحہ پر بہت عقیدہ تھا اس کا شوہر اس پر بہت ظلم کرتا تھا کیا سزا ملی اس ظالم شوہر کو اور کیا ملا انجام اس ہندو عورت کو تو آئیے سنتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں یہ خوبصورت دل کو چھو جانے والا واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے والا یہ خوبصورت توفہ سورہ فاتحہ ہے عرب کے قبیلے میں ایک ہندو عورت رہتی تھی جس کا پورا خاندان شام شہر میں آباد تھا یہ عورت شادی شدہ تھی اور اس کا شوہر بہت بڑا تاجر تھا وہ ہندو عورت کام میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی تھی اس نے کہیں سے سنا کہ مکہ میں اللہ کے نبی پر ایک صورت نازل ہوئی ہے جس کا نام سورہ فاتحہ ہے اس میں ہر بیماری کی شفاہ ہے جس پر بھی پڑھ کر پھونکا جائے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کی بے شمار برکات ہیں صرف بات عقیدے کی ہے اللہ جس کی دل میں ایمان ڈالنا چاہے ڈال سکتا ہے اب اس عورت نے کسی سے سورہ فاتحہ سیکھ لی جب اس نے اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کیا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے جب وہ سورہ فاتحہ پڑھتی اللہ اس کی بگڑے کام سمار دیتا عورت کو سورہ فاتحہ پر مکمل یقین آ چکا تھا کیونکہ ایک دن اس کے بیٹے کو ایک بچوں نے کاٹ لیا تھا بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا گیا لیکن اس نے کہا کہ اس کا کوئی علاج نہیں تمہارا بیٹا اب چند دنوں کا مہمان ہے اس کا شوہر بھی اپنے بیٹے کے لیے بہت پریشان تھا وہ اپنے بتوں کی پوجہ کرتا اور دعا کرتا ایک دن عورت نے سوچا کہ سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفاہ ہے تو اگر میں اسے پڑھ کر اپنے بیٹے پر دم کر دوں تو کیا وہ ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ اللہ تعالی نے اس عورت اسلام کی طرف لانا تھا اس لیے ایمان کو اس کے دل میں مضبوط کرنا تھا اور جب عورت نے سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے بیٹے پر دم کیا تو اس کا بیٹا اٹھ کر بیٹھ گیا اس نے پانی پر دم کر کے اسے پلایا تو بچہ ایسے اٹھ کھڑا ہوا جیسے اسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا اور اٹھ کر کھیلنے لگا اس کا شور اس کے پاس بھاگتا ہوا آیا اور کہا کہ کسی طبیب اور کسی حکیم نے اسی ٹھیک نہیں کیا تم نے اس پر کیا عمل کیا کیا منتر کر کے اس پر پھونک دیا اس نے کہا کہ منتر تو نہیں لیکن ایک صورت ہے جسے پڑھ کر کسی بیمار پر پھونک دی جائے تو وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے بس وہ مجھے یاد تھی میں نے پڑھ کر اپنے بچے پر دم کر دیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گیا وہاں اس کا شوہر خوش ہونے کی بجائے اس سے ناراض ہو گیا کہ یہ تم کیا جادو ٹونے کرنے لگ گئی زندہ سلامت ہو گیا بچہ میرا ورنہ یہ مرنے والا تھا لیکن اس کے شوہر نے نہیں سنا اور اپنی بیوی کو مارنے لگا اس کو اسلام سے نفرت تھی اس لئے مسلمانوں کے ہر عمل سے بہت نفرت تھی اور جب اس کی بیوی مسلمانوں والے کام کرنے لگی تو اس کو اپنی بیوی سے نفرت ہونے لگی اس نے اپنی بیوی پر ظلم کرنا شروع کر دیئے اور اسے روز مارتا پیٹتا اور اس سے کہتا تھا کہ اگر میں نے تمہاری زبان سے یہ صورت پڑھتے دیکھ لیا تو میں تمہاری خال اتار دوں گا اب مجھے تم بالکل بھی برداشت نہیں ہو اس کی شوہر کو اللہ کے کلام پر بالکل بھی یقین نہیں تھا لیکن اس کی بیوی کو اللہ کے کلام پر اتنا یقین تھا کی ہر طرح سے مدد کی ایک دن اس کا شوہر باہر نکلا اور جہاں مرچ کے بڑے بڑے تھال اور تھیلے پڑے ہوئے تھے ان میں لال مرچ بھی پڑی ہوئی تھی وہ ان مرچوں کو چیک کر رہا تھا کیونکہ دوسرے ملک ان مرچوں کو بھیجنا تھا وہ اللہ کو نہیں مانتا تو کیا اس پر اللہ کا غذب نازل نہ ہوتا ادھر وہی بچھو آ گیا جس نے اس کے بچے کو کٹا تھا بچہ تو بچ گیا کیونکہ عورت کو یقین تھا اللہ کے کلام پر لیکن اس کا شوہر سازش کرتا تھا اپنی بیوی کو مسلمان ہونے سے روکتا تھا اللہ تعالی نے اس بچوں کو حکم دیا کہ اسے کاٹے کاٹتے ہی اس کا زہر پورے جسم میں پھیل گیا وہ کسی سے پانی کیا مانگے وہ تو بول بھی نہیں سکتا تھا وہ اتنا تڑپا کہ تڑپ تڑپ کر ان مرچوں کے تھال پر جا گیا ساری مرچیں اس کے کان ناگ اور موہ میں چلی گئی اور وہ تڑپ تڑپ کر دم توڑ گیا مرنے کی خبر جب اس کے خاندان کو ملی تو وہاں کہرام مجھ گیا اس کی بیوی اکیلی رہ گئی کاروبار سارا ختم ہو گیا وہ اپنے شوہر کی کاروبار میں مدد کرتی تھی لیکن اب شوہری نہیں رہا جب وہ عورت کرزدار ہو گئی تو بہت پرشان رہنے لگی پھر اس نے سوچا کہ سورہ فاتحہ پڑھتی ہوں کیونکہ اس نے سنا تھا کہ سورہ فاتحہ بیماری کے ساتھ ساتھ مشکلات میں بھی مدد کرتی ہے وہ سورت کو دن رات اٹھتے بیٹھتے پڑتی اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں ہونے دیتا ساتھ دن کے بعد اسے خوشخبری مل گئی اس کا کاروبار سنبھالنے کے لیے اس کے شوہر کا دوست آ گیا یہ وہی دوست تھا جس نے مسالے منگوائے جب اسے پتا چلا کہ اس کا دوست فوت ہو گیا ہے تو وہ دیکھنے آیا تھا کہ کاروبار کیسا چل رہا ہے جب اسے پتا چلا کہ اس کے دوست کی بیوی اتنی مشکل سے زندگی گزار رہی ہے وہ اس کے پاس گیا اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ فکر نہیں کریں وہ میرا بھائی تھا آج سے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی اس آدمی نے اس کا ساروں کاروبار سنبھال لیا اور وہ ویسے ہی زندگی گزارنے لگیں جیسے پہلے تھی شوہر کے دوست نے ایک دفعہ اس کو سورہ فاتحہ پڑھتے دیکھ لیا اور اس نے پوچھا کہ یہ کیا پڑھتی رہتی ہو کیا یہ کوئی منتر ہے جو بہت زیادہ فیدہ دیتا ہے تو آپ مجھے بھی سکھا دیں عورت نے کہا کہ یہ کوئی منتر نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کی ایک مقدس کتاب ہے جو ان کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھی جس میں مجھے بہت زیادہ یقین ہے تو اس آدمی نے کہا کہ آپ مسلمان کیوں نہیں ہو جاتی ایک سورہ میں اتنا فائدہ ہے تو پورے کلام میں کیا ہوگا عورت نے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتی تھی لیکن میرا شوہر نہیں مانتا تھا آدمی نے کہا کہ اب تو آپ کا شوہر نہیں ہے تو ہم دونوں ہی مسلمان ہو جاتے ہیں اور پھر ملکل قرآن سیکھیں گے تو کتنا اچھا ہوگا دونوں ہی مسلمان ہو گئے پھر آدمی نے کہا کہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں دونوں نے نکاح کیا اور اللہ نے ان کو اتنا نوازا کہ ان کی اگلی پشتے راج کرتی ہیں اب پورا خاندان مسلمان ہو گیا اور سورہ فاتحہ کو کسرت سے پڑھتے پیارے مسلمانوں ہمیں بھی اپنے بگڑے کام سوارنے چاہیے اور سورہ فاتحہ کا ذکر کسرت سے کرنا چاہیے دوستو اگر آپ کو یہ سورہ فاتحہ کا واقعہ پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اللہ نگے باندھ